کیج تھا مگر یہ اتنا انٹرکٹیننگ اور تیز تھا کہ دیکھنے والوں نے اسے سپیشل بنا دیا اسی لیے تو انہیں خطروں کا کھلاڑی کہا جاتا ہے نمبر ایٹ ٹوم کوپر بی بی ایل کے اس میچ نے سب کو انٹرکٹین کیا جب ٹوم کوپر نے ہوا میں اڑ کر ایک ایسا کیج پکڑا کہ دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا یہ لمحہ اس وقت دیکھا گیا جب بیٹس مین نے گین کو آف سائیڈ کی طرف اٹھا دیا گین کافی دور تھی مگر فیلڈر کو پیچھے کی طرف دوڑ کر کیج پکڑنا پڑا جب انہوں نے کیج کیا تو یہ زمین سے لگ بگ چار فٹ اوپر تھے اور ایک بڑی ڈائیو لگا کر رائٹ ہیڈ سے گین کو پکڑ لیا حالانکہ یہ کیج کافی مشکل تھا مگر کوپر نے اسے ایسے پکڑا جیسے بلی چوہیں پکڑتی ہے نمبر نائن مارٹن گپٹل نیوزی لینڈ کے دھمادار بلے باس مارٹن گپٹل اپنی کلاسیکل بیٹنگ اور لمبے لمبے چھکے مارنے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا آدھا پاؤں نہیں ہے جو ایک کار ایکسیڈنٹ میں کاٹ دیا گیا تھا مگر پھر بھی یہ اپنی فیلڈنگ کے جوہر دکھاتے رہتے ہیں ایک بار تو انہوں نے سر لنکا کے خلاف ایسا کیج پکڑا کہ دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا سر لنکن بلے باس نے جب شورٹ کھیلی تو مارٹن گپٹل سلپ میں کھڑے تھے انہوں نے گین کی طرف دیکھا اور ایک بڑی ڈائیو لگا کر بائیں ہاتھ سے کیج پکڑ لیا مارٹن گپٹل کی فیلڈنگ کو دے کر ایسا نہیں لگتا کہ ان کا آدھا پاؤں کٹا ہوا ہے